اسلام علیکم آپ سب کو میرے چینل پر ویلکم مشامتی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے گارڈن کی مرچے شیئر کروں گی جو کہ میں نے خود ہی اپنے کچن سے بیج لے کے یعنی کہ جب میں فریش ویجیٹیبلز لے کے آتی ہیں یہ جتنی بھی مرچے لگی ہوئی ہیں سب میں جب میں بزار سے لاتی ہوں تو میں نے ان کے بیج سیف کر لیے تھے اور پھر میں نے اپنے پودوں کے گملوں کے اندر میں نے ان کو اگا دیا تھا تو یہ جو دو پودے ہیں یہ ییلو والا اور یہ ریڈ والا ان کی میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے اور اس کے اوپر اب یہ تھرڈ ٹائم تقریبا یہ مرچے اب پھر سے لگ رہی ہیں اب اتنی زیادہ نہیں لگ رہی لیکن اب بھی بھی سٹیل لگ رہی ہیں اور یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے سے پودے ہیں اور ان کے اوپر بھی فروٹنگ شروع ہو گئی ہے ان کے اوپر بھی مجھے پھول نظر آ رہے ہیں اور یہ والا جو دو پودے ہیں دو یا تین پودے ہیں یہ جو بریق والی ہری میرچ ہوتی ہے بہت ہی تیز والی یہ ان کے پودے ہیں یہ بھی اب اچھی طرح سے بھڑ رہی ہیں گروہ ان کے بہت اچھی ہو رہی ہے اور ان کے اوپر بھی مجھے اب پھول نظر آ رہے ہیں کہ ان کے اوپر بھی فروٹنگ شروع ہو جائے گی انشاءاللہ اور یہ میں نے تقریبا تقریبا ڈیٹھ دو ماہ ہو گئے ان کو لگایا تھا لیکن ان کی گروہ بہت ہی سلو ہوئی ہے لیکن اب یہ جو آ کے نا اب یہ بلکل تیار ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی چھوٹا سا پودے ہے اور اس کے اوپر بھی فروٹنگ شروع ہو گیا ہے بعض پودوں کے اوپر بہت چھوٹے چھوٹے پودوں کے اوپر فروٹنگ آ گئی ہے اور بعض تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک ان کے اوپر فروٹنگ نہیں آئی ہے دیکھیں یہ کتنے پیاری اس کے اوپر صرف دو ہی لگی ہیں اور یہ بھی تھوڑے دنوں تک بلکل ریڈ ہو جائیں گی اور یہ جمبو والی شملا مرچ ہے تو یہ بھی بہت ہی ٹیسٹی تھی میں نے اس کا بھی بیچ نکال کے اس کو گایا اور میرے حال میں دو یا تین میں نے اتاری ہیں اور ایک ابھی بھی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر اور یہ دیکھیں یہ بھی چھوٹے چھوٹے پودے ہیں یہ دیکھیں بہت چھوٹا سا ہے اس کے اوپر بھی فروٹنگا شروع ہو گئی ہے اور یہ بھی بہت چھوٹا سا ہے اور اس کے اوپر بھی اب مجھے پھول نظر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی دو تین شملا مرچے لگی جائیں گی اور مجھے خود بھی نہیں یاد کی کون کون سے کون کون سی شملا مرچے میں نے کون کون سی مرچے میں نے لگائی ہوئی ہے بس میں بس ایسے ان کو نکال لیتی تھی جو بھی مجھے اچھی لگتی تھی ٹیسٹ وائز اچھی لگتی تھی ان کے پھر میں بیچ جو ہوتے ہیں وہ میں سیف کر لیتی ہوں تو بعض پودوں سے تو میں نے دو دو تین تین دفعہ ہارویسٹنگ کر لی ہے یہ والا جو پود ہے اس کے اوپر دو دفعہ ہارویسٹنگ ہوگی اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے یعنی کہ ہارویسٹنگ کرتے ہوئے اور پھر میں نے ایک ریسپی دی تھی وہ بھی اسی پودے سے میں نے ہارویسٹ کی تھی وہ بہت ہی تیز اور بہت ہی ٹیسٹی مرچے ہیں اور یہ ابھی پھر اس کے اوپر مجھے لگتا ہے تھوڑی سی لگی ہوئی ہیں تھوڑی سی دوبارہ سے ان کے اوپر فوٹنگ شروع ہو رہی ہے پھول نظر آ رہے ہیں تھوڑے سے یہ دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی مجھے اور مل جائیں گی ان کے اوپر سے بھی شیملا مچھے یا ہری مچھے تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا تھینکس فور واشنگ بائی